تو یہ سوال ہے کہ جس طرح کے دشمنی کی وجہ سے ہم اپنے والدین کی قبر نہیں جا سکتے غائبانہ قبر بنائی جا سکتی ہے غائبانہ قبر بنائی جا سکتی ہے پوچھا ہے اس حال سواب کے لئے قبر پر جاننا تو شرط نہیں ہے تو گھر میں ہی حال سواب کر رہے ہیں مزیر بیٹھ کر ہی حال سواب کر رہے ہیں ایسی قبر کے جس میں کوئی ہو نہ موجود تو اس کے ظاہر کے اوپر لانت کی گئی ہے فتاوہ رزوی شریف کے اندر روایت موجود ہے ایسی قبر جس میں کوئی دفن نہ ہو تو ایسی قبر کی زیارت کرنا اس پر لانت کی گئی ہے علازد رحمت اللہ نے نقل کیا ہے البتہ بعض بزرگوں سے یہ ضرور ثابت ہے کہ اپنے گھر میں قبر کھوڑ کر رکھنا اس لیے کہ عبرت حاصل ہو غالباً احنب بن قیس کا ہے کہ آپ آجزی ہیں کہ بہت بڑے تابعی بزرگ تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی غالباً اچھا وہ ربی بن انہی کی واقعی ہے ربی بن خسائم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ تھے اپنے گھر میں قبر بنا رکھی دی لیکن وہ قبر یوں جو قبریں ہیں ہم جس کو قبر دیکھتے ہیں اونٹ کے کوہان کی طرح یہ ابریوی کیلے کی طرح یہ نہیں بلکہ گڑا قبر کا مقصود گڑا کھوڑ کر رکھا تھا کہ جب کبھی آپ ان کے آجزی ہے بہت ولایت کے آلے درجہ پر آلہ درجہ بڑھتی ہے اور مطلب یہ غفلت محسوس کرتے تھے تو اس پر لیٹ جاتے تھے اور لیٹ کر اپنے آپ کو ڈراتے تھے پھر کہ دیکھ غفلت کی تنہیں اچھا چلو ایک مقاور دی دیتے تم کو اب غفلت نہیں کرنا عبادت میں سستی نہیں کرنا گناہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا تو یوں اپنے آپ کو عبرت کے لیے اور پھر وہ باہر آجاتے تھے تو یہ یہ قبر الگ چیز ہے اس کے لیے اگر کوئی عبرت کے لیے گھر میں رکھی ہے اور یہ عبرت حاصل کرتا ہے اس طرح کی لیکن وہ دوسری ہے کہ وہ قبر بنانا اس میں کوئی میت بھی نہ ہونا اور خالی اس کی زیارت کرنا اور حسال سواب کرنا یہ درست نہیں ہے یہاں تک کہ اگر کوئی واقعی قبر بندہ بھی اندر ہے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ اندر مسلمان ہیں یا غیر مسلم کہ عسال سواب صرف مسلمانوں کے لیے غیر مسلم کے لیے نہیں ہے ہمارے عسال سواب سے اس کو فائدہ تو ہونے سے رہا غیر مسلم کے فائدہ ہوگا ہی نہیں الٹا ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد کفر ہے غیر مسلم کو عسال سواب یا حرام دعا مغفرت کفر ہے غیر مسلم کے لیے دعا مغفرت یہ کفر ہے تو اس کو صواب اونچ ہی نہیں سکتا ہماری طرف سے اس کا احل نہیں ہے اب یہ کانچ پر آپ بیج رکھ دو اب لاکھ اس میں مطلب پانی ڈالو دیکھ بال کرو کانچ میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کے بیج کو قبول کر کے یہ اس کا پودا نکلے یہاں نہیں نکل سکتا تو یوں سمجھو گے غیر مسلم میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اب وہ ہمارا کیا ہوا حیثال سواب اس کو قبول ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وحیم مطلب پانی